موسیقی کیا اسحاگدار نے سیاسی پناہ کی درخواست دے دی؟ ساوک وزیر خزانہ کے برطانوی وزارت داخلہ میں دیکھے جانے پر چیم اگویاں فیملی ذرائع کہتے ہیں اسحاگدار برطانیہ میں قیام کی پوزیشن واضح کرنے گئے فواد چادری کہتے ہیں اسحاگدار کا سیاسی پناہ کی درخواست دینا ثابت کرتا ہے کہ وہ چور ہیں ان کے ہاتھ صاف ہوتے تو ملک سے پرار نہ ہوتے سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ قوم بھگت رہی ہے بلک کو کرزوں کی دلدل میں دھکیل دیا گیا وزرعظم بزنس کمیونٹی سے ملاقات میں سابق حکومت پر برس پڑے کہا ہم نے منی لانڈنگ پر قابو پا لیا تو معاشی مسائل پر بھی قابو پا لیں گے وفد نے یہ ڈیام فانڈ کے لیے 9 کروڑ 19 لاکھ روپے کا چک بھی وزرعظم کو پیش کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا عراقی ہم منصب ابراہیم الجعفری کو فان زائرین کو درپیش ویزہ مسائل پر تبادلہ خیال شاہ محمود قریشی نے ایک تالیس ہزار ویزوں کے اجرا پر عراقی سفارت خانے کی کوششوں کو سراہا ابھی بھی بڑی تعداد میں ظاہرین ویزے کے منتظر ہیں شاہ محمود قریشی کی گفتگو ابراہیم الجعفری کی شاہ محمود قریشی کو دورہ عراق کی بھی دعوید قطر پاکستان میں تیل گیس اور تبانائی کے شاموں میں سرمایہ کاری پر رضمان قطر پاکستان سے ایک لاکھ منرمند اور عالی تعلیم یا افتا افرادی قوت فوری درامد کرے گا قطری وزیر خارجہ کا فیفا عالمی کپ کے لئے پاکستانی کی خپت کی تجریز پر غور کا اندیا دونوں ممالکہ مشتر کا بزارتی کمیشن کا اجلاس رما سال دسمبر میں بلانے پر بھی اتفاق وزیراعظم کی زیر صدار پارٹی رہنواؤں کے مشاورتی اجلاس میں زلزلے کے جھٹکے سیکیورٹی حکام نے عمران خان کو میٹی گروم سے باہر آنے کا کہا مگر وہ اپنی نشست پر برا جمان رہے کہا زلزلہ تو آ رہا ہے کیا کر سکتے ہیں عمران خان کو بیٹھا دیکھ کر پارٹی رہنواؤں بھی بیٹھ کر پنجاب اسیملی میں چھے لی گیا راکین کی انٹری بند ہونے پر باقی آپس سے باہر ایوان کے باہر طوفان اٹھا دیا نارے بازی اور احتجاج حمزہ شہباز نے توڑکھوڑ کی تصاویر جالی قرار دے دی علیم خان پر قبضے کے الزمات علیم خان نے جواب دیا کہ دس سال نونلی کی حکومت تھی میں قبضے کر رہا تھا تو پکڑا کیوں نہیں کیا حکومت باسری بجا رہی تھی پنجاب سیکٹریٹ میں بغیر دوپٹا خواتین کی انٹری بند خواتین کو جانے سے روکنے کی فوٹیج نائنٹی ٹونیو اس نے حاصل کرنے پھولے سہلکار دوپٹے کے بغیر خواتین کو جانے سے روکتے رہے کہا وزیر سہت نے روکا ہے یاسمین راشد کا معاملے سے اظہار لا تعلقی ٹوئیٹر پر کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی ہدایات جاری نہیں کی آبی مسائل پر سپریم کورٹ کے تحت دو روزہ کانفرنس آج بھی جاری رہے گی پانی کی کمی دور کرنے کے لئے فوری طور پر بڑے زخائق کی تعمیر نہ گزیر ہے آبی زخائق کی تعمیر کے لئے شبوں کے درمیان باہمی اعتماد کی فضاء قائم کرنا ہوگی صدر مملکہ تارف علوی کا خطاب چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان میں دو ہزار پچیس تک پانی کا بہران شدید ہو سکتا ہے دیامر بھاشا ڈیم کے لئے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں صدر پاکستان کی خالی کردہ نشست انہے دو سو سینتالس گورنر سن کی نشست پی ایس ایک سو گیارہ اور گورنر خیبر پختونخواہ کی نشست پی کے اکتر پر الیکشن اتوار کو ہوگا امیدواروں کی ووٹرز تک اپنا پیغام پہنچانے کے لئے رہ لیا انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا کراچی کا ایک اور غریب دستاویز میں کروڑ پتی ہو گیا افتر پرسینٹ کی اکاؤنٹ سے کروڑ اور پیکی ٹرانزیکشنز کا انکشاف جالی بینگ اکاؤنٹس اور دہشتگردوں کی مالی معاملت کی روک تھام کے لئے سٹیٹ بینگ نے اصلاحات کا روڈ میپ تیار کر لیا اکاؤنٹ ہونٹ کی بائیومیٹرک تصدیق لازم قرار کراچی میں زچکی کے دوران خاتون کی ہلاکت اہل خانہ نے سسرالیوں پر قاتل کا الزام لگا دیا پریس کلب کے باہر احتجاج سسرالیوں نے بچے کی پیدائش کا بتایا نہ اس کی موت کا اہل خانہ کی دہائی پولس سے کاروائی کی اپی برطانیہ میں کیمبرین پیٹرالنگ مقابلوں میں پاک آرمی نے گولڈ میڈل جیت لیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے لگاتار چوتھی بار یہ مقابلہ جیتا چادہ روزہ مقابلوں میں اکتیس ملکوں کی ایک سو چانتیس ٹیمیں شریک ہوئیں نورڈرن لائٹ انفینٹری ٹیم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا بھارتی شہر امرتصر میں خوفناک ٹرین حادثہ پچاس سے زائد افراد ہلاک درجن و زخمی ٹریک سے ریلی گزر رہی تھی جو ٹرین کی زد میں آگئی ریتلے میدان میں ڈرائیورز کی مہارت کا امتحان تیسرے سالانہ گوادر آف روڈ ریلی کا باقاعدہ آغاز آج سے ہوگا کالیفائنگ گراؤنڈ میں پانچ خواتین سمیت دیٹھ سو ڈرائیورز نے اپنی مہارت کی جوہر دکھائے اکیس اکتوبر کو ریلی کے آخری مرحلے میں ریسرز کے درمیان پنجا آزمائی بھی ہوگی اور کراچی کی فضا عربی کھانوں کی خوشبو سے مہکوٹھی چکن منڈی، متن منڈی، بٹیر، یخنی اور کوفانہ رنگ رنگ کے عربی کھانے شہریوں کو خوب پسند آئے ادھر ہیدر آباد کی مشہور تندوری متکا چاہے جو ایک بار پیئے بار بار پینا چاہے اور ملتان کے گول گپو کی تو کیا ہی بات آگیا نا موہ میں پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں فائق محمود میں ہوں سنہ عثمان اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچل سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدیب کہتے ہیں میں ہوں یاسر رشید اس حاگ دار کا ہوم آفیس میں دیکھے جانا ویزے میں توسی یا سیاسی پناہ کا بہانہ کیا حقیقت کیا افثان اور آپ کے ساتھ میں ہوں مدیحہ مسعود آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں ایمکیم ناراض رہنما پی آئی بی میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے خفیہ اجلاس کی کہانی منظر آم پر آگئی مخصوص ٹولے نے پارٹی پر قبضہ کیا ہے فاروق ستار کی ہم خیال رہنماوں سے گفتگو کہا پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والے کارکنوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ہم خیال رہنماوں نے فاروق ستار کو تمام حقائق قوم کو بتانے کا مشورہ دے دیا اس حوالے سے آئندہ چند روز میں فاروق ستار اہم پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں مزید جانتے ہیں تاہا عبیدی سے تاہا عبیدی کیا کوئی انکشافات الزامات کیا کہانی منظر آم پر آئی بلکل سندھ کے شہری علاقوں کی سیاسی صورتحال ایمکی ایم کے حوالے سے تبدیل ہوتی ہو نظر آ رہی ہے ایمکی ایم کے ناراض رہنما پی آئی بی میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے ایک اہم اجلاس ہوا ہے سوفیہ اجلاس کی اندرونی کانی نائنٹی ٹون نے حاصل کی ہے جس میں واضح طور پر بتائے گیا ہے کہ فاروق ستار نے جو اجلاس طلب کیا تھا اس میں بتائے کہ مخصوص ٹولے نے ایمکی ایم پر مخصوص ٹولا قابض ہوئے ایمکی ایم پر اسے کس طرح ہٹایا جائے اور جو کرپشن کے الزامات ایمکی ایم پر لگیں اس کو کس طرح بے نقاب کیا جائے ابھی جو قریبی رفقت ہے فاروق ستار کے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بہدور آباد جانے چاہیے اور وہاں پر سیاسی جد و جہد کے آغاز کرنا چاہیے لیکن فاروق ستار نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا بلکہ یہ مشورہ قبول کیا ہے کہ وہ چند دنوں میں انتہائی اہم پریس کانفرنس کریں گے اور جو ایمکی ایم کی اندرونی سیاسی صورتحال یا جو اختلافات ہیں ان کو بے نقاب کریں گے چند دنوں میں اہم پریس کانفرنس فاروق ستار کی زانب سے متوقع ہتاہا ویدی آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ تو رازین اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس حاگڈار نے سیاسی پناہ کی درخواست دے دیے اس حاگڈار کے برطانوی وزارت داخلہ میں دیکھے جانے پر چہمگویاں جاری ہیں فیملی ذرائع کے مطابق اس حاگڈار برطانیہ میں قیام کی پوزیشن واضح کرنے گئے ادھر فواد چودری نے بھی تنقید کے نشتر برسا دیے کہا اس حاگڈار کا سیاسی پناہ کی درخواست دینا ثابت کرتا ہے کہ وہ چور ہیں ان کے ہاتھ صاف ہوتے تو ملک سے فرار نہ ہوتے لندن سے آئی بڑی خبر سابق وزیر خزانہ اس حاگڈار نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دی یا ویزے کے میڈیکل بنیادوں پر توسیح کے لیے ہوم آفیس گئے چہمگوئیوں کا سلسلہ اروج پر پہنچ گیا ایک طرف ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حاگڈار نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی باقاعدہ درخواست دے دی ہیں اس حاگڈار گزشتہ دو روز قبل لندن کے علاقے کرائیڈن میں دیکھے گئے ان کے فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حاگڈار ویزے میں میڈیکل بنیادوں پر توسیح کے لیے گئے تاہم ان کے فیملی ذرائع نے سیاسی پناہ کے حوالے سے دعوے کی تردید سے بھی گریس کیا دوسری طرف ففاقی وزیر اطلاع تنشریات فواد چادری کا کہنا ہے کہ اس حاگڈار کا برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دینا ثابت کرتا ہے کہ وہ چور ہیں اگر ان کے حاج صاف ہوتے تو ملک سے فرار نہ ہوتے پاکستان کے عوام کی دالت لوٹنے والے کی سیاسی پناہ کی درخواست برطانوی حکومت اور نظام انصاف کے لیے امتحان ہے پاکستان کی عدالت اور ادارے قانون اور انصاف کے تقاضے پوری ذمہ داری اور غیر جانبداری سے انجام دے رہے ہیں اس حاگڈار عدالتوں کا سام نہ کریں قانونی عمل سے بھاگنے کا مطلب جرم قبول کرنا ہے تاہم یہ بھی امکان ہے کہ وہ پناہ گزین ان کے پاسپورٹ کے حصول کے لیے ہوم آفیس گئے اگر اس حاگڈار ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے پاس اس وقت کسی بھی ملک کا پاسپورٹ نہیں تو پھر انہیں یو اینو کی سفری دستاویزات جاری ہو سکتی ہیں واضح رہے کہ پاکستانی وزارت داخلہ کی طرف سے پاسپورٹ منسوخ کی اجوانے کے بعد اس حاگڈار کو مشکلات کا سامنا ہے جن سے نکلنے کے لیے وہ کوشہ دکھائی دیتے ہیں